السلام علیکم آئیے میں آس اسٹیٹ ڈائیو ونشوریس ایڈوائزر دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ لوگ اپنی اسٹیٹ ڈائیو ونشوریس کی پالیسی کو پاس سال کے بعد یا دس سال کے بعد ختم کرنا چاہتے ہیں سرنڈر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایکسپیکٹڈ کتنی امونٹ دی جائے گی اس ویڈیو میں یہی بتاؤں گا یہ کیسا سانوال ہے جس کے بارے میں کافی سارے لوگ مجھ سے اکثر پوچھا کرتے ہیں تو دوستو دیکھیں اگر آپ لوگ نے اسٹیٹ ڈائیو ونشوریس کی پالیسی کروائیے تو آپ کو اسٹیٹ ڈائیو کی طرف سے ایک فائل ملی ہوگی اس سوال کا جوہ آپ کی اپنی فائل میں موجود ہے آپ کی جو بھی فائل ہوگی جو بھی آپ سلانہ پریمیم آدھر کرتے ہوں گے جو بھی آپ کی سامنشورٹ امان ہوگی اسی کے مطابق آپ کو پاس سال کے بعد دس سال کے بعد چار سال کے بعد آٹھ سال کے بعد جو بھی آپ سنڈر ویلوٹ دیکھنا چاہتے ہیں جو بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو کتنا پروفٹ ملے گا اس وقت تو آپ اپنی فائل میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ چیز میں ملکل آپ کو پیکٹیکل ہی دکھاؤں گا اور اس کے لیے میں آپ کو ایک فائل دکھاتا ہوں بقاعدہ یہ ریکھیں یہ میرے پاس فائل اسٹیٹ آف انشورنس کی اور اس کو آپ جہاں سے جو ہے اوپن کریں گے تو اس میں جب پہلا پیج ہوتا ہے اس میں تمام ڈیٹیل ہوتی ہے جس میں پالیسی نمبر اور ٹرمس انڈ کنڈیشن ڈیٹ آف ایشو ڈیٹ آف میچورٹی اور کونگرس رائیٹرز آپ کو ملیں گے یہ تمام چیزیں اس میں میشن ہوتی ہے آپ اس پیج کو موف کریں گے یہ سیکنڈ ہے اس میں اسٹیٹ آف انشورنس کی ٹرمس کنڈیشن ہوتی ہے اس کو بھی آپ پڑھ لیے گا اور یہ ہے ٹھٹ پیج بیسیکلی یہ پیج ہے جس کے اوپر آپ کو سرینڈر ویلیو دکھے گی تو اس میں جو ہے دس سال کا پورا ریکارڈ انہوں نے جو ہے کرن ریٹ کے مطابق لکھا وہ ہوتا ہے تو میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اس میں دیکھیں سب سے پہلا جو ہے یہاں پہ ہے پولیسی ایئر تو پولیسی ایئر جو ہے آپ کو دوازہ سترہ سے لے کے دوازہ چھپیس تک دکھ رہے ہیں اور یہاں پہ جو ہے آپ کو ون سے لے کے ٹین تک بھی آپ کو یہاں پہ گدھی دکھ رہی ہے یعنی دس سال کے آپ کے پاس ریکارڈ یہاں پہ دکھ رہا ہے اور اس کے بعد ہی سیکنڈ جو ہے اس کو آپ جو ہے اگنور کریں گے اس کے بعد یہ تھٹھ کولم ہے اس کو بھی آپ اگنور کریں گے اور یہاں پر جو یہ فورت ہے یعنی یہ total surrender value with bonuses at current rate تو جس وقت یہ policy لی گئی ہے یعنی 2017 میں یہ policy لی گئی ہے اگر 2017 میں policy لیتے ہیں اس کے دو چار مہینے بعد اگر یہ شخص policy کو ختم کروائے کوئی بھی شخص policy کو ختم کروائے گا تو اس کو کوئی amount نہیں دی جائے گی یعنی پہلی کس refundable نہیں ہوتی اسی طریقے سے اگر پاس سال کے بعد یعنی 2000 2021 میں جو ہے پاس شال ہو جاتے ہیں اس policy کو تو پاس شال کے بعد اگر اس policy کو ختم کرواتے ہیں سلنڈر کرواتے ہیں تو اس صورت میں جو ہے company تقریبا 51,980 روپے expected amount دے گی یہ current rate کے مطابق amount ہے اسی طریقے سے اگر کسی کو دس سال کے بعد policy کو ختم کرنا ہے یعنی 1226 میں تو اس کے مطابق تقریباً ایک لگ 57843 روپے کی amount بنتی ہے expected تو یہ total surrender ویڈیو ہے جسے آپ جو ہے state life insurance کی اپنی آپ کے پاس جو فائلیں موجود ہیں آپ اس میں جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں دیکھیں دوستو میں کچھ دے کیلئے کر دوں state life insurance جو ہے government کے دار ہے اور یہاں پہ جتنی زیادہ آپ long term basis پہ investment کریں گے اتنا اچھا آپ کو return دیا جائے گا state life insurance کی جو policies ہیں جو 20 سال کی ہوتی ہیں اس میں return سب سے زیادہ ہے باقی 10 سال میں اور 5 سال میں اتنا زیادہ return نہیں دیا جاتا expected یہ ہوتی ہے کہ 10 سال کے بعد آپ کے amount جو بھی ہوگی وہ double ہو جائے گی لیکن وہ double بھی نہیں ہوتی double سے کمی ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی جو آپ amount جمع کروائیں گے وہ double ہوگی 10 سال کے بعد لیکن یہ double fix نہیں ہے یہ تھوڑی کمی ہوتی ہے یعنی آپ کے بعد جو state life insurance کی فائلیں موجود ہوں گی آپ اپنی فائلوں کو جب open کریں گے اس میں اس پیش پر آئیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی سلنڈے ویڈیو اگر آپ 10 سال میں ختم کرواتے ہیں یا 8 سال میں ختم کرواتے ہیں تو آپ کو کتنی ملے گی ٹھیک ہے ایک چیز ہے اگر آپ کو لون چاہیے تو آپ کی جو amount بنتی ہوگی یہی سلنڈے ویڈیو والی amount اسی amount کا آپ کو 80% جو ہی لون بھی دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایسا سوال ہے جس کے بارے میں اکثر لوگ مجھے call کر رہے ہوتے ہیں مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پاس سال کے بعد کتنی ویڈیو ملے گی ویڈیو کو دیکھ لیں اور اس میں جو last column ہے اس سے صرف آپ کو فوکس کرنا ہے صرف اسے دیکھنا ہے اس میں لکھا ہے total surrender value with bonuses at current rate یعنی جو 2017 میں policy کروائیے اس current rate کے مطابق جو ہے calculation جو کریئے اس کے مطابق اتنی figure بنتی ہے 10 سال کے بعد ٹھیک ہے تو آئی ہو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو یہ چیز کریئر ہو گئی ہوگی باگے اس کے علاوہ بھی اگر کوئی کیوری ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں thanks for watching خدا حافظ